جے کی میڈیا دیکھنے والے سبھی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے تو فائنلی سامبہ میں بارش شروع ہو چکی ہے اور آپ لگاتار دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے ہیومنیٹی لگاتار بڑھتی جاری تھی اور اس چل چلاتی گرمی میں لگاتار لوگوں کو پریشانی ہو رہی تھی اور فائنلی مچ نیڈڈ رین جو ہے یہ شروع ہو چکی ہے اور باری باری جو یہ شروع ہوئی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ سامبہ میں ابھی دس سے پندرہ منٹ پہلے یہ بارش شروع ہوئی ہے اور تیز بارش تھی ہم بھی یہاں زیادہ بارش میں آپ کے تک اپ ڈیٹ نہیں پہنچا پا رہے تھے لیکن تھوڑی سی جیسے بارش کم ہوئی ہے سلو ہوئی ہے تو ہم نے یہاں سے اپ ڈیٹ آپ کو دینا شروع کر دیا ہے کہ بارش سامبہ میں شروع ہو چکی ہے اور کہنا کہیں یہ بارش جو ہے آپ دیکھنا کی کتنی دیر تک رہتی ہے اور اگر زیادہ دیر تک رہتی ہے تو پھر جا کر کہیں اس چلچلاتی گرمی سے اس ہیومنیڈیس سے جو ہے ہم کو راحت ملے گی تمام لوگ انتظار کر رہے تھے کہ آخر کب اندر دیر تا پرسند ہوں گے اور کب جو ہے وہ بارش کو برس آئیں گے تو فائنلی میرے پیچھے کی جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامبہ کی تصویر میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہاں سے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں بارش جو ہے یہ شروع ہو چکی ہے اور یہاں سے کہنا کہیں لوگ جو وہ اس بارش کا جو ہے لطف بھی اٹھاتے نظر آ رہے ہیں لیکن کہنا کہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ بارش کب تک رہتی ہے کیونکہ زیادہ سمیے تک ہم بھوان سے پراتنا کریں گے یہ بارش رہے اور کم سے کم تھوڑی دیر اور بارش چلتی رہے تاکہ موسم تھنڈا ہو جائے سواب نہ ہو جائے اور اس ہیومنیٹی سے اس چلچلاتی گرمی سے راحت ملے تو آپ بھی کمنٹ باکس میں بتائیں کہ کہاں کہاں پر بارش یہ سمیے ہو رہی ہے اور کہاں کہاں کے لوگوں کو راحت اس سمیے بارش سے مل رہی ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں لیکن سامبا کی تصویر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں سامبا میں بارش جو ہے یہ شروع ہو چکی ہے اور آپ آسمان کی تصویر پر دیکھ رہے ہیں کہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور یہاں بارش جو ہے یہ شروع ہو گئی ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ بارش جو ہے وہ بند نہیں ہونی چاہیے کیونکہ لگاتار لوگ کئی دنوں سے انتظار کر رہے تھے حالانکہ پانچ چھے دن پہلے بھی بارش آئی تھی لیکن وہ زیادہ دیر تک بارش نہیں آئی تھی جس کے چلتے اس کے بعد پھر سے دوبارہ سے جو موسم ہے وہ اتنا زیادہ پریشان کرنے والا ہو گیا لگاتار ہیومنیٹی اتنی زیادہ بڑھتی گئی اور یہاں سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا کیونکہ ہوا نہیں چل پا رہی تھی اور ہیومنیٹی لگاتار بڑھ رہی تھی اور اس کے چلتے ہم بھی لگاتار آپ بھی لگاتار گوگل پر جا کر سرچ کر رہے تھے کہ آخر کب جو ہے بارش آئے گی رین پرڈکشن کیا ہے ویدر فورکاسٹ کیا ہے لیکن کئی نہ کئی بارش آ جائے گی کل آئے گی لوگ انتظار کر رہے لیکن ابھی بھی آپ کہہ رہے کہ بارش کھل کر نہیں آ رہی لیکن جیسے ہی بارش شروع ہوئی تھی سامبہ میں تو کافی تیز بارش شروع ہوئی اور اب دھیرے دھیرے یہ بارش کم ہو رہی ہے لیکن بھگوان سے پراتھنا کریں گے اندردیف سے پراتھنا کریں گے یہ بارش جو ہے وہ تھوڑی اور تیز ہو کچھ سمیں کے لیے اور بارش آئے تاکہ موسم تھنڈا ہو جائے موسم زہاب نہ ہو جائے اور اس جلاتی گرمی سے اس امت سے اس ہیمنٹی سے جو ہے راحت ملے تو یہ تصفیر میں آپ کو سامبہ سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ بارش جو ہے لگاتار پریشانی کا جو ہے آپ کہہ سکتے گے یہ بارش جو وہ لوگوں کو راحت پہنچاتی نظر آئے گی وہ تب ہی پوسیبل ہوگا جب بارش کچھ دیر کے لیے اور برسے گی تب جا کر اس گرمی سے اس امت سے راحت ملے گی تو یہ مچ نیڈڈ رین ہے جو شروع ہوئی ہے حالانکہ ایک دو گھنٹے اگر بارش چلتی رہتی ہے تو اس کے بعد کہیں جا کر موسم جو وہ سہاب نہ ہوگا اور اس گرمی سے راحت ملے گی کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب اتنی ہیمنٹی پڑ رہی ہے اتنی گرمی پڑ رہی ہے اور دوسری طرف کہیں نہ کہیں پاور کٹس بھی جو وہ ہوتے نظر آ رہے ہیں جس کے چلتے لوگ جو وہ کافی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں خاصوں پر چھوٹے بچوں کی بات کریں چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس چلچلاتی گرمی سے پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں ہر ورکہ وقتی سمیں پریشان ہے جو گرمی لگاتار بڑھ رہی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی دے تک بارش رہتی ہے اور کتنی راحت پہنچاتی ہے یہ بارش یہ دیکھنا ہوگا لیکن ابھی تو فیلال میرے پیچھے کی یہ تصفیر یہی بتا رہی ہے کہ بارش ابھی جو ہیں چل رہی ہے اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ کب تک بارش رہتی ہے جس بارش کا لوگ بے سبری سے انتظار کر رہے تھے تو یہ تصفیر میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اب دیکھئے بارش تھوڑی رک گئی ہے اب یہی کہیں کہیں کہ ایک چندہ کا ویشب بن جاتا ہے کہ بارش تب ہی آتی ہے جب اتنی زیادہ امس ہو اتنی زیادہ گرمی ہو اس کے بعد بارش کے چانسز تو بن جاتے لیکن بارش ابھی بھی کھل کر جو وہ نہیں آ رہی اور اب دیکھئے بارش جو وہ بند ہو گئی ہے لیکن امید کروں گا موسم سحاب نہ ہو جائے گا تاکہ کسی طرح کی کوئی پریشانی آپ کو اس گرمی میں نہ آئے لیکن آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ ہری بری تصویر یہاں سے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں آسمان میں بادل بھی ہیں لیکن بارش رک رک کر جو وہ اب آ رہی ہے میں یہی پراتھنا کروں گا کہ بارش جو ہے یہ اور آئے تاکہ اس گرمی سے راحت ملے اس امت سے جو ہے راحت ملے لیکن آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ کہاں کہاں پر بارش ہو رہی ہے کہاں کہاں کے لوگ خوش نصیب ہیں جن کو بارش نصیب ہو رہی ہے ساما میں بارش ضرور ہوئی ہے لیکن ابھی دیکھئے بارش اپڈیٹ کرتے کرتے بارش کم ہوئی ہے لیکن بھگوان سے پراتھنا کریں گے کہ کچھ دیر اور بارش یہ آئے اس چل چلاتی گرمی سے راحت ملے اس امت سے راحت ملے اور اب جو ہے سکول بھی کھلنے والے ہیں کل بچے سکول سکولوں کا رکھ کریں گے حالانکہ لگاتار ایک کوشش جو وہ ہمارے چینل کے مادم سے کی گئی ہے کہ چھوٹیاں ایکسنڈ ہو جائیں لیکن یہ جو گرمی ہے اس گرمی سے کہنا کہ ہر برک کا وقتی پریشان ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس بچے سکول کس طرح سے پہنچیں گے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے آرڈر آ چکا ہے کہ کل سے سکول جو وہ کھل جائیں گے بچوں کو یہ کہا گیا کہ کل آپ اپنے کلاسز کو ریزیوم کریں گے ایک لمبے انترال کے بعد جسنا سے ساما ویکیشن جو وہ چل رہی تھی لیکن ہوایں بھی چلیں گی تو تب بھی جا کر کہنا کہیں اس گرمی سے راحت جو وہ ضرور ملتی ہے دیکھئے بارش پھر آئی ہے یہ ہم امید کریں گے بھگوان سے یہ اندر دیپ تلسک کی بارش یوں ہی کچھ دیر کے لیے ایک دو گھنٹے بارش آئے تیز بارش آئے پھر جا کر کہنا کہ اس موسم میں راحت ملے گی اس گرمی سے اس چل چلاتی امت سے جو لگاتار پریشانی کا سبب بن رہی ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کئی لوگ گھروں کے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں اتنی زیادہ گرمی ہے اتنی زیادہ چل چلاتی امت پڑ رہی ہے ہیومیڈیٹی پڑ رہی ہے اور لوگوں کا سانس لینا بھی اس سے مشکل ہو رہا ہے لیکن تیز ہوائیں بھی چلیں بارش آئے یہ ہم پراتھنا کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے اور بارش یہاں پر آئے بارش اسی طرح سے برستی رہے یہ ہم کام نہ کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا موسم جو وہ سوہاب نہ ضرور ہوئے سامبہ کے تصویر میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ سامبہ میں بارش شروع ہوئی ہے ہوائیں بھی چل رہی ہیں امید کروں گا یہ بارش اور آئے ہوائیں بھی چلیں اور موسم سوہاب نہ ہو جائے تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیں کہ کہاں کہاں پر بارش اس سمیں شروع ہوئی ہے اور کہاں کہاں کی لوگوں کو اس بارش سے رہت مل رہی ہے فلالکر ریشی کجوریا جیکی میڈیا کے لیے اور آپ لوگ اس موسم کو انجوائے کریں خاص طور پر سامبہ سے میں اپڈیٹ کر رہا ہوں تو سامبہ والوں سے یہی کہوں گا کہ اس موسم کو انجوائے کریں اور اس چل چلاتی گرمی سے رہت پائیں تمام لوگ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہاں کہاں پر بارش اس سمیں شروع ہوئی ہے فلالکر ریشی کجوریا جیکی میڈیا کے لیے